انگل کے تھانا کوارسی چھتر میں ایک پی اے سی سپاہی دوارہ اپنی پتنی کے ناجائش سمبندوں کے شک میں کسن پر علاقے میں سنسنی خیز بارداد کو انجام دیا گیا بتا جارہا ہے کہ سپاہی کی پتنی کے کسی دوسرے پیمی بیقتی کے ساتھ پچھلے کافی سمیسے ناجائش سمبند چل رہے تھے اور جب ان سمبندوں کی بھنک سپاہی پتی کو لگی تو پتی نے دیر رات اپنی پتنی کے ابیس سمبندوں کے شک میں گلہ گھوٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی فورنسک اور پولیس ٹیم نے گھٹنا اس تھلکہ نیکشن کرتے ہوئے جانش پر تال کی تو پولیس جانش پر تال میں پتا چلا کی سپاہی کی پتنی کے کسی دوسرے بیقتی کے ساتھ ابیس سمبند تھے انہی ابیس سمبندوں کے شک میں سپاہی نے اپنی پتنی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی پولیس نے مہلا کے شب کو کبجے میں لے کر پوش مانم کے لیے بھیج دیا وہیں تھانے پر آروپی سپاہی کے خلاب پتنی کی ہتیا کرنے کا مقدمت درج کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے آروپی سپاہی کو گفتار کر لیا اور اسے جیل بھیج دیا سیبلائن چھتر عدکاری سویتا پانڈے نے کہا کہ دیر رات تھانہ پولیس کو ڈائل 112 سے سوچنا ملی تھی کہ کوارسی تھانہ چھتر میں ایک بیقتی نے اپنی پتنی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی ہے سوچنا کے بعد پولیس اور فورنسک ٹیم موقع پر پہنچی جس کے بعد گھٹنا اسطل کا دونوں ٹیموں دورہ نرکشن کیا گیا تو وہیں فورنسک ٹیم نے گھٹنا اسطل سے ساکشہ بھی جھٹائے پولیس دورہ موقع پر کیے گئے نرکشن اور جانچ پرتال میں سامنے آیا کہ بیقتی کی پتنی کے کسی دوسرے بیقتی کے ساتھ عویس سمبند تھے انہی عویس سمبندوں کے شک میں اس کے پتی دورہ اس کی ہتیا کر دی گئی پولیس نے آروپی پتی کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے پولیس دورہ جانچ پرتال کی گئی اور موقع کا نیرکشن کیا گیا پولینسک ٹیم دورہ بھی گھٹنا اسطل کا نیرکشن کیا گیا اس میں تحتی پرکاز میں آیا ہے کہ مہلا کا کسی سے عویس سمبند تھا اسی ساتھ کے آدھار پر اس کے پتی دورہ اس کی ہتیا کر دی گئی ہیں اس میں پتی کو گرفتار کر دیا گیا ہے آج اسے دیر ملک کیا گیا ملک کیا گیا ہے